بسم اللہ الرحمن الرحیم بسم اللہ الرحمن 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 الرحیم بسم اللہ الرحمن الرحمن الرحیم بے نمو ملتی ہو اس سے ہے خوشک دلیاں پہلے میں首先 عام کریں گوہ درمیانہ سائز کو پیس لیں گے پیس نہ بھی نہیں ہے کہ بھلی کی پیس جائے درمیانہ سائز کا جو ہوتا ہے وہ کرنا تھوڑا زیادہ اس کو روست کر لیں سوم تھوڑی سی زیادہ استعمال کرتے ہیں باقی چیزیں جو آدھا کلو کے ساف سے ایک ایک چمچ کر لیں اگر آپ کلو کرے لیں گے ان ساری چیزوں کو پھر آپ ڈبل کر لیں گے یعنی دو دو چمچ کر لیں گے اور سوف کے جو آپ چار چمچ کر لیں گے اگر آپ سابت بھی ڈالنا چاہے تو ڈال سکتے ہیں لیکن اگر آپ پیس کا درمیان میں جیسے دڑا کہتے ہیں وہ کر کے ڈالیں گے یہ زیادہ اچھا اس کا ضائع کر لیں گے کیونکہ یہ سابت پر چپکا رہتا ہے اور اگر سابت ڈالیں گے تو پھر یہ نیچے بیٹھ جاتا ہے اس لیے اس کو اب میں تھوڑا سا یہ ہو گیا ہے اب اس کو تھوڑا سا ٹھوڑا کروں گے تھوڑا کرنے کے بعد اس کو پیس لوں گے مسالہ ہمارا پیس چکا ہے اب اس کو دوبارہ سے یہ جو ہمارے پاس فرائے پہنے اس میں ڈالیں گے سب سو کا تیل تھوڑا سا آدھا کلو کرے لیں ایک پاہ سے تھوڑا سا تیل کم ہے اس میں میں ڈال دوں گے لیسن لیسن ایک پاہ سے ہمارے پاس اس میں ڈالیں گے اس کا ذائقہ زیادہ آچھا آئے گا اس کو تھوڑا سا فرائے کریں گے اب تھوڑا سا اس قدر میں آئل اور ڈال دوں گی اب اس کے دنجھے ہمارے پاس کریں گے وہ ڈال دیں گے اس کے دنجھے ہمارے پاس کریں گے آنچ ہلکی رکھیں ہی تاکہ جلے نہ یہ ورنہ یہ کڑوے ہو جائیں گے چونکہ یہ میں نے نمک نہیں لگا بس ایسے ہی اس کو اچھی طرح سے ساپ کر کے کٹ کے تو میں نے خوش کر لیا بعد میں نہیں پہلے دوئیں ہیں پہلے دوکے اس کو خوش کر لیا خوش کرنا ضرور اس کے در پانی نہیں ہوگا پانی ہوگا اس کے در نمی آ جائے گی اب اس کو فرائی کر لیتے تھوڑا سا زیادہ فرائی بھی نہیں کرنا کہ روست کرنے بس تھوڑا سا اس کو فرائی کرنا ہے جب تک ہماری پہلے لوگ دوتے ہیں ہمارا جو مسالہ ہے وہ سٹکے کے اندر ہم مکس کر لیتے ہیں یہ ہمارا جو مسالہ تھا یہ اور یہ جو ہمارے پاس ہے ہلدی، نمک، سرک میرچ اور پشک دریاؤں اس کے اندر مکس کر لیتے ہیں اور یہ جو ہمارے پاس ایپل وینگر اگر آپ کے پاس سادھا ہو تو وہ بھی ڈال سکتے ہیں ان سے فرائی کر بھی آپ ڈال سکتے ہیں جتنی ضرورتوں اترہ ہی ڈالیں بس اس کو اچھی طرح سے مکس کر لیں لے لے ہمارے لوگ تھوڑ چکے ہیں زیادہ نہیں کرنے کہ بلکل ہو لیں اور یہ جو ہمارے پاس مسالہ تھا یہ اس کا مطالہ ہم نے بنا کر رکھا ہے وینگر کے ساتھ ایپل وینگر میں نے ڈالا ہے اگر آپ سفیز سرکہ ڈالنا چاہیں وائٹ سرکہ وائٹ وینگر تو وہ بھی ڈال سکتے ہیں وہ ڈال دیں اس طرح اس کو مکس کر دیں اور تھوڑے در یہ جو ہمارے پاس مسالہ ہے اس کو بھی اس کے اندر کر دیں مکس کر دیں اس کو مکس کر دیں کریلے کا اچار ہمارا تیار ہو چکا ہے اب میں اسے تھنڈا کرنے کے لئے کچھ دیر چھوڑتی ہوں تھنڈا کر کے ہی آپ اس کو جار میں ڈالیں گے تھنڈا کر کے اس کو جار میں ڈالیں گے ایسے نہیں ڈالیں گے اس کو تھوڑے دیر کیلئے تھنڈا کریں ایک دن کی دھوڑ لگا لیں ایک دن لگا لیں ایک دن لگا لیں دو دن لگا لیں یہ تیار ہے چونکہ یہ روزٹ ہو چکا ہے بلکل تیار ہے اس کو تھنڈا کریں جار میں ڈالیں اور رکھ لیں یہ کافی عرصہ چال جاتا ہے کیونکہ کریلے موسمی ہوتے ہیں کریلے کا اچار ہمارا تیار ہے تیار ہو چکے ہیں امید کرتی ہوں کہ آج کی ریسپی آپ کو اپساند آئے گی وہ جس میری بہن نے کہا تھا کہ کریلے کا اچار بنائیں تو اس کی فرمایش میں نے دیر سے پوری کی ہے لیکن ابھی موسم ہے کریلوں کا تو وہ بنا سکتی ہیں تو امید ہے کہ اس سے بھی اپساند آئے گا اپساند آئے تو آگے شیئر بھی کیجئے گا اور لائک بھی کیجئے گا اور میرے چنل کو سبسکرائب بھی کیجئے گا جو لوگوں نے کیا اور لوگوں کا بہت شکریہ ویڈیو دیکھنے کا بھی بہت شکریہ ملتے ہیں انشاءاللہ کسی نئی ریسپی کے ساتھ تفتہ کے لئے اللہ حافظ ملتے ہیں 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 ملتے ہیں